ناظرین کہتے ہیں کہ احمق شخص کا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اپنے اردگرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے ایسا ہی ہماری سیاست میں بھی ہوا ہے جہاں کچھ احمقوں کے ٹولے نے ملک کو ہیجانی کیفت میں مبتلا کر دیا اور سونے پر سوہاگہ یہ ہے کہ یہ ٹولہ اب تیتر بیتر ہو کر بھی سکون نہیں لے رہا بلکہ ٹولیوں کے شکل میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے احمقانہ حرکتیں ہو رہی ہیں لیکن اب کی بار کسی کی دال نہیں گلے کی کیونکہ اڈیلہ جیل سے عمران خان نے جو خطاب کیا ہے اس کے دھوم پوری دنیا میں مچ رہی ہے اور آج کی یہ ویڈیو اسی بیان سے متعلق ہے دوستو ویڈیو میں جو پہلی اور اہم ترین خبر آپ سے شیئر کریں گے وہ عمران خان سے متعلق ہی ہے اطلاع تھے کہ عمران خان نے عمران خان نے اڈیلہ جیل سے ایک لائیو خطاب کیا جس کے تذکرے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور خطاب میں کپتان نے جو انکشافات کیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے چوکا دینے والے ہیں اب اس خطاب میں کیا انکشافات کیے گئے ہیں عمران خان نے تیس منٹ کے بیان میں قوم کو کیا پیغام دیا اس پر روشن ڈالنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ہر دل عزیز عمران خان آج کا پاکستان کے سیاسی میدان میں وہ شہ سوار ہیں جنہیں گرانے کے لیے ان کے مخالفین نے ہر حربہ استعمال کیا لیکن پھر بھی اسٹیبشمنٹ کے جنب سے عمران خان کو گرین سیگنل مل گیا ہے جس کے بعد مخالفین کی تمام چالیں الٹی پڑ گئی ہیں کیونکہ اس سیگنل کے ملتے ہی ملکی سیاست میں جو بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے اس نے کچھ سیاسی جماعتوں کی کائیہ ہی پلٹ دی ہے جبکہ دوسرے جنب خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کی سیاست میں بہت ہی دبنگ واپسی ہونے والی ہے جس کا اندیا عالمی برادری نے بھی دے دیا اور عالمی برادری میں سر فیرس امریکہ سعودی رب اور ترکیہ ہیں جو ہر قیمت پر کپتان کو فتح دلوانا چاہتے ہیں امریکہ سعودیہ اور ترکیہ کے کس بڑے دو ٹک فیصلے نے کپتان کے جیل سے بہن نکلوانے کا بندوبست کر لیا اس پر آپ کو ویڈیو میں آگا چل کر بتائیں گے ساتھ ہی ایک ایک خبر بھی آپ کو دیں گے کہ آج کل پاکستانی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آساب کا مقابلہ ہے اور آساب کی جنگ کے تمام مرحلے سیاستدانوں نے جیت رکھے ہیں اور امران خان سے بڑا سیاستدان اب پاکستان میں کوئی نہیں رہا اس لیے اب بڑے میاں اپنی ناہلی کو ختم کرنے کے لیے جو دوبارہ وطن واپس آئے تھے انہیں خالی ہاتھ لندن واپس لوٹنا پڑے گا کیونکہ اب ساری بازی کپتان کے حق میں چلی گئی ہے لیکن یہ غور طلب سوالات یہ ہیں کہ کیا امران خان کی بھی ناہلی ختم نہیں ہوگی کیا نواز شریف کو واپس لندن بھیجتے بھیجتے کپتان کو بھی کوئی بڑا سیاست نقصان اٹھانا پڑے گا امران خان نے اپنے تیس منٹ کے خطاب میں کسے خبردار کیا ہے اور اس بیان کے پوری دنیا میں چرچے کیوں ہیں بڑی خبریں آگئیں ناظرین عوام میں نون لیگ کی جو تھوڑی بہت مقبولیت تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے اور خان صاحب کے دوبارہ وزاعت و عظمہ پر بحال ہونے کے امکانات مزید روشن ہو گئے اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عدالت نے پی ٹی اے انٹرا پارٹی انتقابات اور انتقابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کو بائیس دسمبر سے پہلے فیصلہ جاری کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی اے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتقابی نشان کیس کے سامات ہوئی جہاں جسس ایس ایم عتیق شاہ اور جسس شکیل احمد نے سامات کی سامات شروع ہوئی تو جسس شکیل احمد نے پی ٹی اے چیئرمن سے استفصار کیا کہ اسلامباد آئی کورٹ کام کر رہا ہے تو آپ وہاں کیوں نہیں گئے اس پر بیرسر گوھر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اقلاب ہر جگہ کیس دائر ہو سکتا ہے اور فیڈریشن ہمیں یہاں بھی پیٹیشن کرنے کی اجازت سے دیتا ہے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوئے اس لیے یہاں آئے خیبر پختونقہ ہمارے لئے پنجاب سے زیادہ محفوظ ہے کیونکہ وہاں ہمارے لیڈرز نہیں جا سکتے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اس پر جسس اس ایم اتیق نے ریمارکس دیئے کہ آپ اب پارٹی چیئرمن ہیں اس لیے آپ تو ہر جگہ جاتے ہیں جس پر بیرسر گوھر نے کہا کہ زمینی حقائق یہی ہیں کہ ہمارے رہنماؤں کو وہاں گرفتار کیا جاتا ہے کل کاغذت نمزد کی جمع کروانے کا ہمیں ہمارا انتخاب نشان جاری نہیں کیا جا رہا ہمارے ساتھ انتازی سلوک کیا جا رہا ہے ہمیں انتخاب نشان جاری نہیں کیا تو پھر ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے اس طرح عامی انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 1962 پولٹیکل پارٹی ایکٹ میں انٹرپارٹی کا کوئی تصور نہیں تھا جبکہ دوہزار دو میں انٹرپارٹی انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کروانے کا کہا گیا دوسری جرم اسلامباد آئی کورٹ نے بانی پی ٹی اے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ مکمل طور پر موطل کرنے کی متفرق درخواست مستد کر دی اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسس آمر فاروق جسس تارک محمود جہنگیری پر مشتمل دو رکنی بینچ نے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی اے کے سزا موطلی کے فیصلے میں ترمیم کر کے ٹرائل کورٹ کا آرڈر موطل کرنے کے استدعہ مستد کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے فیصلے میں ایک کہا کہ بانی پی ٹی اے نے سزا موطلی کے درخواست میں فیصلہ موطل کرنے کے استدعہ ہی نہیں کی سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ سزا موطلی سے فیصلہ موطل نہیں ہوتا عدالت کے علم میں آیا ہے کہ بانی پی ٹی اے نے نا اہلی سے موطلق الیکشن کمیشن کا نوٹفیکشن لاہورائی کورٹ بھی چیلنج کر رکھا ہے جس پر عدالت نے نوٹس بھی جاری کر رکھے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے شفاف انتقابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اس سلسلے میں پی ٹی اے کے چیرمن گوھر خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دار کر دی ہے درخواست میں استعدہ کی گئی ہے کہ عام انتقابات کو شفاف بنانے اور لیول پلنگ فیلڈ فراہم کی جائے حدر امیدواروں کو حراسہ کرنے کے اخلاف اور لیول پلنگ فیلڈ مہیا نہ ہونے پر طریقہ انصاف نے الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر لیا ترجمان پی ٹی اے شویب شاہی نے درخواست دار کر دی ہے شواہد بھی جمع کروا دی ہیں درخواست میں مختلف اضلاع کی تظامیہ کی درخواست کے حوالے سے ان تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا درخواست میں موقع و اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کے کاغذہ نامزدگی وصول نہیں کیا جا رہے الیکشن کمیشن پاکستان طریقہ انصاف کو لیول پلنگ فیلڈ مہیا کرے گزرشہ روز بریسر امیر نیازی کے والد نے بتایا کہ پولیس افسر نے ان کے کاغذہ نامزدگی چھین لیے اور ریٹرننگ افسر نے بھی مدد سے انکار کیا بریسر امیر نیازی کے والد ریٹائر جج زیاؤلہ نیازی سے ریٹرننگ آفیسر این اے نائنٹی میاں والی کے دفتر کے باہر نامزدگی فارم پولیس نے چھین لیا گیا ادھر پاکستان طریقہ انصاف کے ملکزی رہنم آسرد کیسر نے کہا کہ پی ٹی کو الیکشن سے دور رکھنا الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن پلس ہے ازادی سے الیکشن لڑنا ہمارا قانونی آئینی حق ہے الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے کہ کاغذہ نامزدگی چھینے جانے کا نوٹس لے فری اینڈ فیر الیکشن ملک کے مفاد میں ہے انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ تمام کارکنان کو جدوجہت کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پی ٹی اے کارکنان اپنے لیڈر عمیران خاند کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہادی کے ساتھ احلات کا مقابلہ کر رہے ہیں جس طرح کے سوتحال بنائی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہم نے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جدوجہت کو جائی رکھنا ہے آزادی سے الیکشن لڑنا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے مرکز رہنما پی ٹی اصد کیسے نے کہا کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو منڈیٹ دیتے ہیں جس کو عوام منڈیٹ دے گی اس کو حکومت بنانے کا اختیار ہے اب ذرا بات کرتے ہیں مریم نواز سے متعلق جو آج کل بوٹ پولش کی پولیسی پر پورے دل سے عمل کر رہے ہیں اطلاعات ہیں کہ مسلم دیگنون کی چیف اورگنیزر مریم نواز شریف نے کل ادم بلوچ نیشنل آرمی یعنی بی ایل اے کے سابق کمانڈر سرفاز احمد بنگلزائی کا اپنے ستر ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے کو خوش آئین قرار دیا اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بی ایل اے کے سابق کمانڈر سرفاز احمد بنگلزائی نے اپنے ستر ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کیا شمبے کے بعد سرفراز بنگلزائی اور ان کے ساتھیوں کے قومی دھارے میں واپسی میں کردار ادا کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں ہم سب آئی ایس آئی کے خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں دوسری جنب اسلام آدھائی کورٹ نے سائفے کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف بانی چیئرمن پی ٹی اے کی درخواست پر اٹانی جنرل اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے سائفے کیس کا ٹرائل فوری روکنے کے صدا منظور نہیں کی چیف جسس اسلام آدھائی کورٹ کی جنب سے چار ہفتوں کے ڈیڈ لائن پر حیرانکی کا اظہار کرتے کہا کہ چار ہفتوں کا وقت تو ہم عام سے کیسس میں بھی نہیں دیتے اسلام آدھائی کورٹ کے جسس بیاں گھل حسن اورنگزیب نے سائفے کیس کا ٹرائل این کیمرہ ڈیکلیئر کرنے کے خلاف درخواست پر سامات کی ہے پٹیشنر کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پرسیکشن کے درخواست پر عدالت نے ٹرائ این کیمرہ کرنے کا فیصلہ سنایا اور فیصلہ ہم لکھا گئے سائفے کیس کی کورج پر بھی پابندی ہوگی کیونکہ عدالتی کاروائی کے رپورٹنگ سے دوست مالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی سائفے کیس کی کاروائی پبلش کرنے پر پابندی لگائی گئی ملزمان کے اہل خانہ کو ٹرائل میں بیٹھنے کی مشروط اجازت ہے لیکن انہیں بھی پابند بنایا گیا کہ وہ عدالتی کاروائی سے متعلق بات نہیں کر سکتے ہیں